اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین و ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور رمضان المبارک کے بابرکت اور پر انوار مہینے کے شروعات میں آپ کو ایسے وظیفے یا ایسے وظائف بتایا جا رہے ہیں جو کہ آپ کے لئے روزے کی حالت میں کرنے ایک تو آسان ہو اور ساتھ میں آپ کے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلقات ہیں وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جائیں میاں بیوی میں موافقت کے لئے جو وظیفہ بتایا جا رہا ہے اس میں دو چیزیں اہم ہیں ایک تو یہ ہے کہ دنیاوی پریشانیوں جس میں کے مالی مشکلات رشتوں کی مشکلات کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جو جب رونما ہوتی ہیں تو گھر کا ماحول انتہائی پرجوش اور سنجیدہ ہو جاتا ہے اب اس گھر کے ماحول کو اعتدال پر رکھنے کے لئے ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے ایک تو آپ سبی ناظرین اس بات کو سمجھ لیں کہ جب بھی کسی بھی چیز میں کشیدگی بڑھ جاتی ہے تو کشیدگی کو کم کرنے کے لئے دونوں افراد میں سے کسی ایک کا ہتھیار ڈالنا ہی کافی ہوتا ہے کیونکہ ہم یہاں پر گھریلو حالات کی بات کر رہے ہیں ہم یہاں پر کوئی بیٹل یا جنگ یا کوئی اس طرح کی کوئی محاذ کی بات نہیں کر رہے کیونکہ گھر کا ماحول سکون میں رہے گا تو آپ کے جو عبادات ہیں مسئلہ مسائل ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف آپ زیادہ ان کو بھیج سکیں گے لیکن آپ دیکھیں کہ اگر ہر وقت آپ کا جو شوہر ہیں وہ جگڑتی رہتے ہیں اب سب سے زیادہ مسئلہ شوہر حضرات کو ہوتا ہے اب جگڑا جو ہے وہ کچھ دن شروع ہوتا ہے پھر لڑائی کی شکل میں لے جاتے ہیں جگڑے کو اور اس کے بعد روز گتھم گتھا اور ہر بات پہ نوک جھوک شروع ہو جاتی ہے اب اس کو آپ نے کیسے کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے تو یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ اپنے شوہر کی جو مخصوص میٹھی چیز ہے اس کو آپ نے اپنے پاس مگوا کے رکھ لینا ہے اور روزہ رکھنے کے بعد سہر اور فجر کی ازان کے درمیان آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ یا ولیوں کا ورد کرنے کے بعد اس پر دم کر کے اپنے شوہر کو کھلا دینا ہے انشاءاللہ آپ کے گھر کا محول پرسکون رہے گا مزید اگر آپ اس کو کچھ سمجھنا چاہتے ہیں یا آپ کو کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آئی ہم سے رابطہ کریں ہمارا نمبر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا گیا ہوتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ